ہمارے گیسٹ آپ کے منتظر ہیں کیونکہ آج وہ اپنی پرسنل خوبصورت پیاری قیمتی یادیں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ہماری خوبصورت پروگرام میں جو ہم نے سجایا تھا جس کا نام رکھا تھا گولڈن میمیریز اور یہ ماشاءاللہ اتنا ہٹ ہوا کہ جب ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں کسی دن میں چھٹی مار جاتی ہوں جب اسے ریپیٹ بھی کرتے ہیں تو آپ اتنا کوئی انجوائی کرتے ہیں کیونکہ سیریسلی اگر آپ کی شادی کی ویڈیوز اچھی بنی ہو تو بیٹھ کر دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے نا I don't know دلہن دلہن کی بہنیں اور باقی ساری تیاری دیکھ کے ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں کی عادت ہے ہماری جسے سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے وہ خاندان کی شادی ہوتی ہے تو آئیے خاندان کی تنی لیکن آپ کی پیورٹ سیلیبرٹیز کی شادی ان کی ویڈیوز ان کی چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیارے پیارے لمحات آپ سے شیئر کرتے ہیں آج کے پروگرام میں یہ جو سیلیبرٹیز آج آپ ہمارے شو میں دیکھیں گے ان کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن ان کی گولڈن میموریز ایک ساتھ گیادر کی ہوئے نہیں دیکھا آئیے سب سے پہلے میں دعوت دینے والی ہوں بہت ہی سافٹ سپوکن ویل ڈریسٹ بہت اچھی سٹائلش سیاست دان لیکن یہ ایسی سیاست دانیں جن سے مجھے ڈڑنی لگتا ورنہ میں سب سے تھوڑا سا گھبراتی ہوں بات کرنے سے بھی ملنے سے بھی دوستی کرنے سے بھی لیکن یہ ایسی ہیں جو سب کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے آئیے والکم کرتے ہیں شرمیلا فاروقی اسلام علیکم ماشاءاللہ سال لگا دیئے شادی کے بعد ایک لڑکی نے کیسی ہے آپ چھیکو آپ کیسی ہیں چھیکو انہدا آپ کیسی ہیں مطلب آپ کونسی چینج ہو گئی مطلب لائک بیٹا بھی ہو گیا بیٹا بھی ہو گیا بیٹا بھی ہو گیا تو باران فلیش بیک دکھا ہوں آپ کو دکھائیں جس میں آپ سے روٹی پکوائی تھی گول روٹی پکوائی تھی دودڈی بھی ہوئی تھی ہاں مانگنی کے بعد تیتا نی کیا کیا ہوا تھا آپ نے سب کچھ کروا لیا پیارا پروگرام تھا پتے میری فلیش بیک میں میں فیس بوک پہ جب وہ پکچر آتی ہیں تو میں لٹرلی ان کو بڑی دیر تک دیکھتی رہتی تو وہ سو مچ فان مطلب ایک بڑی فیسٹیوٹی اور سیٹ بڑا مزایا تھا اور اس کے بعد شاید ہم اس طرح کا کوئی پروگرام اب کرنے جا رہے ہاں کتے سال ہو گئے آپ کی مانگنی کو ماشا اللہ میری مانگنی کو ہو گئے آٹ سال اور میری شادی کو ہو گئے چھے سال ماشا اللہ آٹ سال پہلے کا پروگرام ہے آٹ سال پہلے کا پروگرام اس سے پہلے آپ نے مجھے روٹی بنانا بھی سکھائی تھی اسی سیٹ پہ لیکن میں نے آج تک گھر پہ روٹی نہیں بنائی دیکھیں آپ تو بھائی سب کچھ آپ تو سب کچھ کرنا پڑتے ہیں جب بچہ ہو جاتا ہے تو شرمیلا نے ساری چیزیں انجوائی کی مالش سندھوں میں تو ہوتی ہے مالش ناکھ بچھانا مالش ہوتی ہے ہاں مطلب میں نے اپنے بیٹے کی کوئی ایک سال تک ہاں لیٹرالی ہر دفعہ نہانے سے پہلے وہ آلیو آئل سے مالش کرنا اور پھر نہلانا وہ ایک سال تک وہ تیز والی ناک بتا نہیں مجھے سمجھ جاتا مجھ سے تو سکھائی گئی تھی مجھے بقاعدہ لوگ رنگون مالا جا کے کھانے پکانے کا کورس کرتے میں نے شادی کے بعد بچے کی مالش کا کورس کیا تھا اوریلی ہاں مجھے چھ دن بقاعدہ بتایا گیا ایسے ناگ بٹھانی ایسے لمبی کرنی ہے ماتھا بٹھانا ہے یہ سب آپ نے سکھا سر بٹھانا نہیں بس وہ آئی گیا وہ ہاں آجاتا ہے مطلب دیکھ دیکھ کے سن سن کے ایڈوائیس لے کے تو وہ سر بٹھانا اور پھر وہ مالش کرنا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جب مادر ہوت آتی ہے تو سوچ رہے تھے کہ میں کیسے اللہ میرے بال کتنے خراب صبح سبیر صاحب یہی پرابم ہو رہی ہے بال ہی خراب ہو جائے ہمیں تو بال ہی نہیں بنایا تھا نہیں آپ کے صحیح ہیں میرے دادوں پر جائے میں ابھی پوچھ رہی تھی میں نے کہا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ روز صبح اٹھنا اچھے مور میں ہونا ماننگ شو کرنا میں مجھے لگتا ہے کہ لٹرلی کسی ماننگ شو پر مطلب میں چار سال بعد آئی ہوں تو سباؤٹ جاتا ہے آٹھ بجے بچہ اٹھاتا ہے لیکن وہ آنا تیار کے سیٹ پہ اور دو گھنٹے کا شو کرنا وہ اب نہیں ہوتا نیدا ہی پتے کبھی کبھائی میرے پر بھی ایک فیز آتا ہے لیکن آج کل تو مجھے بڑا مزا رہا ہے سباؤٹ نے میں میں تو پوری انگوٹھیاں دیکھے نا پانچ اونگلیوں میں الگ الگ انگوٹھیاں آپ نے کچھ بھی تیاری دیکھے آپ میری آج سے کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ آج شرمیلا آ رہی ہے آج سال بعد آئی ہیں ہم میرے پاس میں ہاں نہیں اس کے بعد آئی ہوں گی آئی ہاں آئی ہاں آئی ہاں آئی ہاں آئی ہاں نیدا جب آئی ہوں گی تو ایک آت تو چھلک گئے وہ بریک کے دوران اٹھا کے پہن لوں یہاں اس کے ٹیبل کے نیچے میری انگوٹھی ہے یاد رکھنا تو کیسا ایکسپیرینس بیوی بننے کا پھر اس کے بعد ماں بننے کا ماں بننے کا آئی ایس آئی ایس ایس ایڈیفرینٹ ورل آل ٹو گییدا نیدا مطلب آئی کمپلیٹلی ڈیفرینٹ ورل ہوتی ہے آئی آئی شادی شادی کے بعد زمیداری آ آ جاتی شادی سے پہلے تو کوئی زمیداری نہیں ہوتی آئی 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 ماں باپ کے گھر میں ہے گھانا پکرا ہے سفائی ہو رہی ہے ہاتھ چیز ہے جہاں مرضے اٹھ کے چلے کے ہاں شادی کے بعد بڑی رسپانسیبلیٹیز آ جاتی ہے گھر کی ہے اس اسرال کی ہے ہاتھ چیز دیکھنی ہے میاں کے ساتھ آ جانا ہے کہ شرمیلہ تو پولیٹیشن ہے تو گھر میں تو لوگ ہلپنگ ہانڈز ہیں ان کا تو کیا ریلا ہوگا تو شاید شرمیلہ کو تو کسی ہم ہر کسی کے نوملی گھر میں کوک سٹاف تو ہوتا ہی ہے لیکن اگین جب آپ گھر آپ خود آپ نے چلانا تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سفائی ہوئے کی نہیں ہوئی ہے سٹاف آیا کی نہیں آیا ہے ہر چیز صحیح ہے نہیں گھر میں دعوت ہونا فلاں کرنا ہزبین کے ساتھ اکمپنی کرنا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہاں سسرال والوں کو دیکھنا سسرال جانا میرا سسرال لاہور میں ہے تو آئی ٹراول ٹو لاہور ہاں کبھی وہ آئے ہیں ان کی مہمان داری ہے نا پھر تو وہ آپ کی زمدہ داری جاتی ہے اور پھر ظاہری بات ہے کہ پیرنٹھوڈ، مادہہوڈ، پریگننسی، ہائے 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 کیسے موڈ سنگز رہے ہیں بھائی؟ مجھے بھوک ہی نہیں لگی مجھے بھوک ہی نہیں لگی مجھے ندا میں انتظاری کرتی رہی کہ مجھے کسی چیز کی کریونگ ہو اور میں آری رات کو آپ نے اپنے حضبن کو نہیں اٹھایا گیا میں کھانا ہی نہیں کھا سکتی تھی میں نے پوری پریگننسی ایک بوئی لنڈا اور ایک کلے پہ گزاری ہے مجھے کھائے نیادہ مجھے ہارڈ بہت زیادہ تھی اور مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی نورمالی مجھے بھوک لگتی ہے میں کھڑ چیز کھاتی ہوں لیکن پریگنسی مجھے بھوک ہی نہیں لگتی میرا مجھے ٹوٹل وزن کوئی پریگنسی میں دس پاؤنڈ بڑا ہوگی تا بھی تو لکی ہے نا ویسی ہوگی پیتلی دوگی شکریہ